ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی یہاں لوکل ایشیوز پر اور جب وقفے کے بعد ہم واپس آئے ہیں تو ہم نے کشمیر کے موضوع پر بات کرنی ہے اور ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب تاریخ کشمیر برطانیہ کے پریزیڈنٹ فاہیم کیانی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں فرسٹ ٹائم دائیٹ ٹی وی کے سٹوڈیو میں فاہیم کیانی صاحب کیا صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی اس وقت کافی جو پیچھ اشارتیں ہو چکی ہیں اس وقت بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے بہت زیادہ آپ بتائیں ذرا سیچویشن جس سے اگاہ کریں ابھی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بڑی ٹینس ہے وہاں پر لوگوں کی لائف اجیرن بنا دی گئی ہے اور مقبوضہ کشمیر اب ایک اوپن ائر پریزن کی ماند ہے ہر طرف جو نکرفیو لگا ہوا ہے ہر طرف افواج ڈیپلائیڈ ہیں کلیوں کے کونوں پر لوگوں کے سر چھو رہے ہیں نوجوانوں کو پبندہ سلاسل کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر نہتے کشمیریوں کے اوپر گولیاں بسائی جا رہی ہیں اور نہتے کشمیریوں کا کیا مطالبہ ہے کہ وہی مطالبہ جو ان کا پیداشتی اور بنادیہ کھا کے درادیت وہ مانگتے ہیں جو اقوام متعدان ہیں تسلیم کیا ہوئے اور اس پر اٹھارہ سے زائد ریزولوشن اقوام متعدانے پاس کی ہوئے ہیں لیکن جو اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کرنے والا ملک اور سیکولر اور لوگوں کو ہیمرائیڈز کی بات کرنے والا جب اس کی ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کشمیری کے طرف تو اس کی ڈیموکریسی ہمیں کشمیری میں دفن نظر آتی ہے اس کی ہیمرائیڈز کی باتیں ہیں کشمیر میں دفن نظر آتی ہیں کہ کسی بھی انجیو کو کسی بھی اداری کو وہاں پر ایکسیس حاصل نہیں ہے اور کوئی میڈیا چینلز وہاں جا نہیں سکتے اور کالے کامانین کے تحت وہاں نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ریسنٹلی جو وہاں پہ حالات یہ ٹین سوئیں وہاں برہان وانی کو شہد کیا گیا اور جب اس کو شہد کیا تو پورے کشمیر کے نقشہ تھا تحریک ازادی کے حالے سے مکر یکسر تبدیل ہو گیا اس میں کیا چینلز ہے آپ دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی نے اٹیک کر دیا کہ ہم لاؤ گیا تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی طرف سے مداخلت ہوئی ہے تو وہ کرتے ہیں لیکن یہ اس نجوان کو کیا مارا گیا اس کی پیچھے ریزن کیا تھا اور یہ فوج نے مارا ہے ریاستی درشی کرتی کی سٹیٹ ٹیوریزم تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کشمیریوں کے لیے اسٹیٹ ٹیوریزم کو فیس کرنا آئے روز وہاں پر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہاں پر کئی بڑا نوانی شہید ہوئے اس طرح کے ایک لاکھ نوجوان ایک لاکھ کشمیری جو ہاں پر ایٹی نائنز کے بعد جو ان کو شہید کیا گیا ہے دس آزار عورتوں کا ریپ کیا گیا ہے ایک لاکھ سے زائد وہاں یتیم بچے ہیں ہزاروں لاکھوں گھروں کو مسمار کیا گیا ہے اور کرفیو وہاں پر آئے روز وہاں نافذ ہوتا ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے میں نے پہلے کہا ہے یہ ایک اوپن ائر پریزن کی معانید ہے جب چاہیں جیسے چاہیں وہ بندے کو ٹارپل کریں یعنی کہ وہ شمار واقعات ہیں کہ ایک لاکھ لوگوں کی میں اسٹریٹ بتانا شروع کروں تو یہاں پر آپ کو کہیں گھنٹوں پرگرام کرنا پڑے گا یہ دو آزار دس کے اندر جو سٹون پیلٹرز تھے جو پرامن نوجوان اتجاج کر رہے تھے کشمیر کے اندر دو سو لوگوں کو وہاں پر بھارتی افعاد نے شہید کیا ہے اور ان کو ماتے اور سینے پر جو انہیں گولی ماری ہے تو ان کا کیا قصور تھا انہوں جوانوں کا وہ انہوں جوان پڑے لیے لکھے تھے ڈگری ہولٹرز تھے یونسٹریز میں پڑھنے والے طالبیلوں تھے یہ جو برہان وانی کا شہید ہوئے تو یہ اس نے میٹرک امتحان دیا ہوا تھا اس سے پہلے اس کے پچھلے سال اس کے بھائی کو شہید کیا گیا خالد مظفروانی جس میں گریجیوشن کی تھی اکنومکس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک برینڈ سٹوڈنٹ تھا اس کو گھر سے اٹھایا گیا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور میڈیکل رپورٹ میں بھی ہے اس کو کوئی گولی نہیں لگی بلکہ اس کے گردن کے بھندہ ڈالا گیا اور جس طرح بھی ٹورچر کے ذریعے اس کو شہید کیا گیا تو جس طرح آپ لوگوں کا پیس جو پروسیس ہے پروٹیسٹ آپ رکیں گے پورا من طریقے سے رکیں گے تو لوگوں کیا کریں گے تو یہ چیز ہے کہ جو عقام عالم کی عقام محتدہ کی انٹرنیشنل داروں کی جو نگلیجنس ہے ہماری نوجوانوں ان کی نگلیجنس کی وجہ سے ہماری نوجوانوں کے حاتر میں ڈگری ہونے چاہیے تھی اگر وہ ان کو رائیٹ افصال ڈیٹرمنیشن دے دیں تو کون سی بڑی بات ہے بارد کے لیے کہ یہ جو جمہوری مطالبہ ہے ان کا آئینی مطالبہ ہے پیداشی میں مطالبہ ہے تو آپ کس طرح ایک قوم کو جبر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آٹھ لاکھ فوج کیا کر رہی ہیں وہاں آٹھ لاکھ فوج یہی کر رہی ہیں نا کہ لوگوں پر اتنے مظالم ڈائے جائیں کہ وہ اپنے بنیادی اور پیداشی حقہ کے درادی سے دستوردار ہو جائیں لیکن کشمیریوں نے بار بار قربانیوں دیکھ اور اپنی جدوجود سے ثابت کیا ہے کہ وہ ازادی کے سوا کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں اچھا یہ ایک تو ٹھیک ہے وہ یہ ایک بندے کو انہوں نے شہید کیا اس کے بعد چالیس باقی ان کے ساتھیوں کو اس کے بعد اس وقت کوئی تقریباً آزار بارہ سو ایسے جو فگرز آئی ہیں اس میں دو آزار دو آزار لوگ انجڑ ہیں دو آزار لوگ انجڑ ہیں تیس ساڑھے تین سو کرٹیکل انجڑ ہیں جن کو اور سب سے بڑی بات ہے کہ سو سے زیادہ افراد جو وہاں پر جو پیلٹس گن جو پیلٹس گن کے جو شارٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کچھ چیرے پر لگتے ہیں پورے اب جب جو ایکسریز آئے ہیں وہاں پر ایکسریز آئے ہیں کہ نوجوانوں کے پوری کی پوری جو بارڈیز میں جو پیلٹس یہ جو ابھی اچاری استعمال کر رہے ہیں وہ سنائے اسرائیل نے پہلے استعمال کیے تھے جی بینائی سے وہ تو اسرائیل کی جو جوائن مشکل ہیں وہاں سے فوجی یہ تو پرانی بات ہے یہ کوئی یہ سب چیزیں میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں میں کہتا ہوں کہ اسرائیل یعنی کہ آپ اسرائیل اور بھارت کا مقابلہ کریں اسرائیل بہت ظلم کرتا ہے یعنی ہر قسم کا کوئی جسٹیفکیشن تو ہم دے ہی نہیں سکتے اسرائیل کی لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم گازہ کے اندر انجیوز کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں یہ برطانیہ برطانیہ گورنمنٹ کے لیے بھی چیلنج ہے چیلیٹی کمیشن کے لیے بھی چیلنج ہے کہ آپ پوچھیں نا کہ وہ مقابلہ کشمیر کیوں نو گو ایریہ ہے کہ ہمارے پندرہ لاکھ کشمیری پاکستانی یہ آ رہتے ہیں لیکن وہ اپنی امداد بجھنا چاہتے ہیں لیکن مقابلہ کشمیر میں اجاگ کے امداد بھی تقسیم نہیں کر سکتے ہیومنٹیرین ایڈ یعنی کہ کریسیز کے اندر بھی جنگو کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے ہیومنٹیرین ایڈ لوگوں کو پچھائی جاتی ہے لیکن مقابلہ کشمیر جو برطانیہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا بار کی انجیوز کے لیے نو گو ایریہ ہے کوئی بھی انٹرنیشنل اجیوز جا کے وہاں پر کام نہیں کر سکتی تو آپ بتائیں ان حالات کے اندر اس جبر کے محل میں کشمیری کیا کریں کشمیری تو اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں آپ کا رابطہ ہے اس وقت اندر وہاں کسی ابھی تو کمیلکیشن بلکل جو نا فیل وہاں پر ہے اس کو کمیلکیشن بند کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا ایکسیس تیلی فون چند لوگوں سے رابطہ تو ہے لیکن وہ دیکھیں کہ وہ جو کشمیری ہیں ان کو جب آپ اسے رابطہ کر رہے ہیں ان کی گروہ میں پھر رات کو چلے جانا پھر ان کو گرفتار کرنا ان کو تشدد کرنا اگر کوئی وہ یہ جو نوجوان کہتے ہیں جی کے سوشل میڈیا میں آپ کو پیکچرز ملتی ہیں جو پیکچرز اپلوڈ کرنے والا آتا ہے تو نیکس دن تو وہ جیل میں ہوتا ہے تو کشمیری تو ایک کشمیریوں نے جو تیہ کر لیا ہے کہ ہم آخریہ تک جائیں گے لیکن آزادی کے سوا کسی چیز پر کمپرومائز ہم نہیں کریں گے خوریت قائدین کو انہوں نے پبند سلاسل کیا گلانی صاحب انہیں تو اپنی آدھی زندگی جیلوں میں گزاری ہے اسی طرح باقی خوریت قائدین یسی مارک بیروائز ابھی ہوگا کیا آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک تو دیکھیں کہ انسانوں کی زندگی میں پچاس سال ساٹھ سال بڑے ہوتے ہیں لیکن تحریکوں کی زندگی کے اندر جو آزاروں سال لگتے ہیں تو کشمیری تو یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہمیں ہزار سال بھی لڑنا پڑے تو ہم اپنی آزادی کی جد جود کے لیے لڑیں گے جو ایک لیجٹیمیٹ جد جود ہے کوئی ریبیلین اس طرح سے نہیں یہ مارا یہ مارا حتہ تھا اور بھارت اس کے اوپر قابض ہے اور یہ برطانیہ کا انفینش ایجنڈا ہے اور اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ کے انفینش ایجنڈے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو فینش کرے اور کشمیریوں کو بنیادی رائٹ ایف سال ڈیٹرمنیشن دے اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا جہاں تک کشمیریوں کشمیریوں کی بات ہے کہ بھارت یہ ریلائز کر چکا ہے کہ بھارت اب یہ ریلائز کر چکا ہے بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں بھارت کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو جس کی ایک سوچ ہے کہ جو جبر کی سوچ ہے اس سوچ کو عام بھارت کے کئی حصوز میں بھی دیکھتے ہیں اور شاید وہاں پر اس طرح اس کو رزیسٹس میں سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن اس سوچ کو جب وہ کشمیر میں لے کے جاتے ہیں تو کشمیر برپور طریقے سے مضاہمت کرتے ہیں لیکن ہم مشکور ہیں ان انڈینز کے بھی کہ جو دھیلی میں بیٹھ کے کشمیر کی ازادی کی بات کرتے ہیں ہم اور اندر تیرائے کی وہ ریپورٹ ہمارے ریپورٹر نے وہاں سے کی ہے جو عام انڈین ہے وہ بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کو اپنا حق دیا جائے اور ان کی